قریب تین مہینے سے گروگرام میں کھلے میں نماز کو لے کر ویوات چل رہا ہے اس ویوات کو آج قریب تین مہینے بیٹھ چکے ہیں یعنی قریب بارہاں شکروات بیٹھ گئے ہیں لیکن کھلے میں نماز پر ویوات تھم نہیں رہا منولالکھٹر کے بیان کے بعد بھی آج گروگرام میں ہنگامہ ہوا لیکن آج سیکٹر سینتیس نہیں آج گروگرام کے ادیوگ ویہار میں ہندو مسلمان آمنے سامنے آگئے دن پہ دن حالات خطرناک ہو رہے ہیں آپسی صدبہ بگڑ رہا ہے معاملہ سپریم کورٹ بھی پہنچ چکا ہے لیکن تقرار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی کیسے آج گروگرام میں کھلے میں نماز کو لے کر ایک نیا ویوات نیا موچہ کھل گیا ہماری سپیشل ریپورٹ دیکھیں ہندوستان 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 گروگرام میں نماز پر ہندو مسلم کے ساتھ ساتھ ہندوستان پاکستان بھی شروع ہو گیا ہے کیونکہ ایک ہندوستان گروگرام کے دیوگ دیہار میں کھلے میں چل رہی نماز کے بیچ پہنچ کر نماز پڑھنے جا رہے لوگوں سے کہا کہ وہ پہلے بھارت ماتا کی جائے کھنارے لگا ہے ہم آپ کے یہاں سے دو منٹ میں جا رہے ہیں ایک کام کرنا پڑے گا تاکہ کشی کو بھی نہ رکھیں ہندوستان آپ ادھر کھڑے ہوں سارے ہم ادھر کھڑے ہیں دو بھارت مات تک جائے رکھا رہا لگا کے اور ہم جا رہے اس پر کر رہا تو اگلی پاس ایک ستھان کر لے رہا نماز پڑھنے جا رہے ہیں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اکھر تھی ہم تو رہا دیں گے اب پھل حال نماز پڑھنے جا رہے ہیں میں انڈیا نہیں ہوں کیا یہ گیا ہوگی بھارت مات ہے کہ جب بلواری جب بستی ہو نارے لگوار ہیں بول دوں بھارت مات ہے کہ جب باتا کیا دکت ہو جائے گی کہنے کا مطلب کھولے میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں روڈ پہ نماز پڑھنے کے لئے منہ کرا گیا ہے باٹ اگر ہم پارک میں نماز پڑھ رہے تو اس سے لوگوں کو کیا پروبلم ہے اس سے کیا پروبلم ہے لوگوں کو تو پارک میں نماز پڑھ رہے ہیں کسی کو ہم دکت نہیں دے رہے کسی کو پریشانی نہیں ہو رہی ہے اس کے بعد بھی ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے اتنے دور سے آئے نماز پڑھنے کے لئے اس کے بعد ہمیں باپس جانا پڑھ رہا ہے ادھر سرائے آلہ وردی میں بھی مسجد ہے ہم وہاں جا سکتے ہیں پر اتنے دور نہیں جا سکتے کیونکہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور جیدہ وقت نہیں ملتی ہے آدے گھنٹے کی لنچ ہوتی ہے جس میں ہم لوگ پندرہ سے بیس منٹ جو نماز میں نکالتے ہیں اس کے بعد پھر کمپنی میں ہمیں جانے پڑھتے ہیں سارے لوگ نماز پڑھنے جب آتا ہے یہ ورکر کے لئے سب کمپنی ساری ہے گروگرام کے سیکٹر سہتیس میں کھولے میں نماز کو لے کر پہلے ہی ویباد ہو رہا تھا اب یہ نئی تصویریں گروگرام کے ادیوگ ویہار کی ہیں جہاں پر کھولے میں نماز کو لے کر تناہوں کے حالات بن رہے ہیں پہلے آپ اس پورے ماملے کا بیک گراؤنڈ سمجھیں ابھی پیچھلے اپتے گروگرام کے امام سنگٹھن اور سنیوبت ہندو سنگرش سمیتی کے بیچ ایک سیمتی بنی تھی کہ 6 دسمبر کو نماز کے لیے 12 مجیدیں تیہ ہوئی تھی اور 6 جگہوں پر سارو جنیک نماز کے لیے جگہ تیہ ہوئی تھی جس کا کرایا پرشاسن کو دیے جانے کی بات ہوئی تھی گروگرام کے ادیوگ ویہار میں ایک ساتھ دو تین پارک ہیں جہاں پر کھلے میں نماز کی جگہ نہیں تیہ ہوئی تھی وہاں پر ہندو سنگٹھنوں نے نماز نہیں ہونے تھی اور جس پارک میں نماز کی سہمتی بنی تھی وہاں پر بھی ہندو سنگٹھنوں نے نمازیوں سے پہلے بھارت ماتا کی جائے کے نارے لگانے کو کہا گروگرام میں ہر شکر بات تناؤں کی ایک نئی تصویر لے کر آ رہا ہے یہ تو شکروار کے دن گروگرام کے ادیوگ بیہار کی تصویر تھی اب گروگرام کے ہی سیٹر سہتیس کی تصویروں پر بھی گوھر کر لیجی گروگرام تصویر نمبر ون گروگرام تصویر نمبر ٹو گروگرام کے سیٹر سہتیس میں جہاں ہر شکروار کھولے میں نماز کی کوشش کی جا رہی تھی وہاں آج شکروار کے دن ہندو سنگٹھنوں نے بھندارہ کیا اور کیرتن کیا اس کے علاوہ اسی جگہ پر ایک بار پھر ہندو سنگٹھنوں نے سنکلپ لیا کہ وہ کھولے میں نماز نہیں ہونے دیں گے گروگرام کے اندر کھولے میں کہیں پر بھی نماز کے نام پر جیاد نہیں ہونے دیں گے یہ گروگرام کے سیٹر سہتیس کے اسی گراؤن کی تصویر ہے جہاں پچھلے کئی ہفتے سے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ کھولے میں نماز کو لے کر تنہ تنی کے ستھیتی بنی ہوئی تھی آج یہاں کوئی نماز نہیں پڑھی گئے آج یہاں پر نماز کے لیے کوئی مسلمان آئے بھی نہیں ہاں کچھ مسلمان یہ دیکھنے ضرور آئے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے ہم نماز پڑھنے نہیں آرے ہم پورے دیش کو پوری دنیا کو بتانے آئے ہیں کہ کس طرح گروگرام کے اندر مسلم کمیونیٹی کو مذہبی رسومات اور ان کا فریضہ گروگرام میں کھولے میں نماز کے مدد پر ہیدر آباد کے اسدو دین اوویسی سے لے کر کشمیر کے عمر عبداللہ تک بیانوں کا زور لگا چکے ہیں لیکن ہندو سنگٹھن اور گروگرام کے سیکٹر سہتیس کے ستھانی لوگ ڈس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے گروگرام میں یا گھڑگاؤں میں ایسے کئی وقف کی پراپٹیز ہیں جہاں پر اس کو انکروچ کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خطر سرکار نکالیں نا انکروچرز کو وہ آپ نکال دیجئے وہ دے دیجئے زمین وقبورٹ کی جو انکروچرز سرکار بھی آپ کی آپ انکروچرز کو نکالنے کی بات نہیں کرتے کیرتن اور بھنڈارے کے علاوہ گروگرام میں کھولے میں نماز کو لے کر سب سے بڑا اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کہ گروگرام میں کھولے میں نماز کا ماملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے پورو راجی سبہ سانسد محمد آدیب نے سپریم کورٹ میں یا چکہ دیار کی ہے کہ ہریانہ سرکار کے افسر سامردائیک اور ہنسک پرغیتیوں کو روکنے کے لیے اپائے کرنے میں اسفل رہے ہیں جس کے پرڑام سوروپ ہیٹ کرائم ہوتا ہے یا چکہ میں ہریانہ راجی کے مکہ سچیو سنجیو کوشل اور پولیس مہانیدشک پی کے اگروال کے خلاف کارروائی کی مانگ کی گئی ہے یا چکہ میں کہا گیا ہے کہ کچھ مہینوں میں کچھ تتھوں کے اشارے پر نماز کے دوران لوگوں کے اکٹھا ہونے کی گھٹنائیں پڑی ہیں یہ لوگ شہر بھر میں ایک سمودائے کے خلاف نفرت اور پوروارگرہ کا ماحول بنانا چاہتے ہیں گروگرام میں نماز کے وقت کچھ شرارتی تتھوں کے دورا نماز میں بادھا ڈالی جا رہی ہے بھڑکاؤ بھاشن دیا جاتا ہے جس کے شکایت کئی بار پولیس پرشاسن سے کی گئے لیکن پولیس نے اوچت قدم نہیں اٹھایا مسلم پرش کے سپریم کورٹ کا روک کرنے کے باگ بھی ہندووں نے سیکٹر 37 میں بھندارہ کیا کیرتن کیا جائے شری رام کے نعرے بھی لگائے یہ بھی پتہ لگائے کہ کوٹ گئے ہیں کچھ مسلم سمودائے کے لوگ کوٹ گئے اسی بات کو لے کر جن جگہوں پر نماز کا ویروت کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے جو نردارت جگہ تھیں یا جہاں پر پہلے نماز ہوتی تھی وہاں پر آگے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی گروہ رام کے اندر کھلے میں کہیں پر بھی نماز کے نام پر جہاد نہیں ہونا دیں گے ہم نماز کا بھی سممان کرتے ہیں وہ مسلمان کا بھی سممان کرتے ہیں لیکن جو گروہ رام کے ہندو سنگٹھن ہیں یا جو ہندو پرودہ ہیں انہوں سب کا یہی ماننا ہے کہ نماز کے نام پر کھلے میں نماز کے نام پر جو جہاد ہے جو ودیشی فنڈنگ ہو رہی ہے اور ودیشی فنڈنگ کے ادار پر تو یہاں پر صدبابنوں کو سماپت کیا جا رہا ہے اس قوم قطعی سوکار نہیں کریں گے کسی قیمت پر سوکار نہیں کریں گے اور جہاں تک آپ نے کہا کہ عدالت جانے کی بات تو ہمارے دیش میں ہی لوگ تنتر ہے پرجا تنتر ہے اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ انیائے ہوا ہے تو وہ نچلی عدالت سے لے کر اور سرموچنیالا سک جا سکتا ہے ہمارے مندر توڑا گیا تھا آیودیا کے اندر بھگوان نشری رام کا اور ہمارے مندر کو توڑ کے وہاں پر مسجد بنائی تھی سیکٹر سیتیس میں پچھلے ہفتوں کی طرح اس ہفتے تناؤ نہیں دیکھا گیا کیونکہ مسلمان یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آئے اور ہم سرموچنیالے کے اندر گئے تھے اور سرموچنیالے نے تیہ کیا کہ یہاں پر مندر تھا اور آج وہاں پر بھوے مندر بن رہا ہے پولیس پرشاشن سے آپ لوگ کی کوئی بات چیت ہوئی ہے کیونکہ آج فرائیڈے ہے پولیس پرشاشن سے کوئی بات ہوئی ہے کہ یہاں پر کسی طرح کیا کوئی تناؤ نہ ہو ایسی کوئی ستھی میں آپ لوگ کی بات ہوئی ہے ماننیہ مکہ مندری کے آدیش کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاشن اور پرشاشن مکہ مندری جی کے آدیش سے اوپر نہیں ہے ماننیہ مکہ مندری جی نے آدیش کیا ہے آدیش دیا ہے دشاہ نردیش دیا ہے اور کٹھوڑ طریقے سے کہا ہے کہ کھلے میں نماز برداشت نہیں ہوگی تو مجھے پورا وشواس ہے کہ گروگرام میں کہی پر بھی کھلے میں نماز نہیں ہوگی یہ کھل بوشن بھارت دواز جی ہے اور سیکٹر سیتیس میں سکتہ موجود ہے یہاں پر پہلے نماز ہوتی تھی لیکن جب ویروز شروع ہوا کہ کھلے میں نماز نہیں ہوگی اس کے بعد آج یہاں پر کرتن ایک طریقے سے کروائے جا رہا ہے اور صاف طور پر یہاں پر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ کھلے میں نماز جو ہے وہ ہونے نہیں دی جائے گی پورا وشواس ہے کھلے میں نماز ہوتی تھی جہاں پر پہلے کھلے میں نماز ہوتی تھی لیکن آج یہاں پر کیا سیتی ہے یہاں پر آج کرتن کروائے جا رہا ہے جو ہندو سنگڑن ہے وہ یہاں پر اس طریقے سے کرتن کروائے ہیں یہاں پر بھندارہ چل رہا ہے کیونکہ پچھلی بار بھی ہم نے دیکھا کہ ویروز جو ہے وہ یہاں پر لگاتار کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ کھلے میں نماز نہیں ہونے دی جائے گی پچھلے شکروعہ کو جب یہاں پر کچھ لوگ نماز پڑھنے آئے تو ان کا ویروت کیا گیا پولیس پرشاشن نے پوری طریقے سے یہاں پر ساری اسٹیتی کو کنٹرول میں کیا ابھی یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں الگ الگ ہندو سنگڑن سے جو لگاتار کھلے میں نماز کا ویروت کر رہے ہیں آپ کا کیا نام ہے کونسے سنگڑن سے یہ بتائیے کہ آج یہاں پر جس طریقے سے کیرتان ہو رہا ہے اور بندارہ چل رہا ہے پہلے یہاں نماز ہوتی تھی کھلے میں آپ لوگ کس طریقے سے ویروت کر رہے ہیں دیکھئے فروری سے بھارت ماتا وائنی لگاتار کھلے میں نماز بند کرانے کے لیے فائٹ کر رہی تھی اور کھلے میں نماز دیش کی ایک تا کھنٹا کے لیے خطرہ ہے شانتی پرکریہ اس سے بھنگ ہو رہی تھی کیونکہ لواز کے نماز کے مادن سے ہوتا ہے ہمارے پاس سوچ رہے تھی کہ یہ گڑگامہ کے اندر وقت بوڑ کی جگہ اوپر مججد بنانا چاہتے ہیں جیسے دلی میں دنگے ہوئے تھے اور یوپی میں دنگے ہوئے تھے نماز سے ہی فتوے جاری ہوتے ہیں کس میر میں بھی ہمارے ہندگوں کا پلائن ہوا تھا ان چتہوں پر ساتھ ہم نے کام کرنا شروع کیا ہے اس پورے پروسس میں چھے موقت میں میرے اوپر لگے ہیں اور تین بار میں جیل گیا ہوں یہ آج کی کیا ستھی ہے کوئی بات ہوئی ہے کہ یہاں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سبھی ہندگوں کے سبھی سنگٹنوں کے سیوگ سے یہ کھولے میں نماز بند ہوئی ہے اس کے لیے ایک ایک ہندو کارے کرتا ہے ایک ایک پتہ دکاری اس کے لیے بادائی کا پاتر ہے انہوں نے شروع میں بھی ہاں ہمارے بھائیوں نے سعیدوں کے سمبان میں ہماری ایک کیا تھا آج بھی انہوں نے بندارے کا ایوجن کیا ہے آج ہندو چک گیا ہم بجنگیرتن اور بندارے سے نماز روک سکتے ہیں اگر یہ سیمائیں توڑیں گے تو چیز بھاسم یہ سمجھیں گے اس بھاسم جب آپ دینے کے لیے ہم تہیر آ رہا ہے یہاں پر ویرود اس وقت کیا جا رہا ہے اور تصویریں میں آپ کو دکھا دوں یہ سیکٹر سیتس کا وہی گراؤنڈ ہے جہاں پر پہلے نماز ہوتی تھی لیکن پچھلے شکروعار کو بھی یہاں پر جب کچھ لوگ نماز کرنے آئے تو اس کا ویرود یہاں پر کیا گیا اور آج یہاں پر فیڈال آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھندارہ جو ہے وہ یہاں پر کروائے جا رہا ہے کچھ مسلم یہاں صرف ویرود درج کروانے کے لیے ضرور پہنچے لیکن انہیں بھی ناریبازی کا سامنا کرنا پڑا سنگٹھنوں کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ لوگ آج یہاں پر کیرتن کر رہا ہے بھندارہ چل رہا ہے پہلے کبھی یہاں پر نماز ہوا کرتی تھی آپ لوگ کس طریقے سے ویرود کر رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں ایسا اس میں اب ویرود کا کوئی کارن نہیں رہا ہے ہریانہ کے مکھے منتری نے سارجنک ستانوں پر نماز کو پرتیبندیت کر دیا ہے انہوں نے سویم کہا ہے جو آندولن سنیوک دندو سنگر سمیتی 2018 سے چلا رہی تھی اس پر اب ویرام لگ گیا ہے اور ہریانہ سرکار نے ایک ویکتے وے دے کر کے سارجنک ستانوں پر نماز کو گیر کانونی گوشت کر دیا ہے تو یہ گاؤں کی جگہ ہے گاؤں کی اپنا میدان ہے گاؤں کے لوگ بردارہ کر رہے ہیں کیرتن کر رہے ہیں تو اس میں اب نماز کا کوئی پوائنٹ رہا ہی نہیں تو نماز کے لیے کوئی ویرود کرنے کا اور نماز پڑھنے کا کوئی ویشے رہا نہیں گوروگرام میں شکروار کی تازہ اس حتی پہلے سے بدوی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ ہے کھولے میں نماز پر دیا گیا منوہر لال کھٹر کا وہ بیان جس میں انہوں نے بلکل صاف صاف کہا کہ کھولے میں نماز کا تائی سہن نہیں کی جائے گی نماز پڑھتا ہے کوئی پاٹ کرتا ہے کوئی پوجہ اتر تدی کرتا ہے اس میں ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے اور یہ ساری چیز دھابے ستھل اسی لیے بنے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کر کے کریں کھولے میں ایسا کا رکم نہیں ہونا چاہیے یہ نماز پڑھنے کی جو پرسا یہ ماملہ ابھی تھمنے والا نہیں ہے اب گروگرام میں کھولے میں نماز پر ایک نئی طرح کی راجنیتی شروع ہو گئی ہے مسلم پکش کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ گروگرام میں وقت کی زمینوں پر عوید قبضہ ہے یہ وقت کی زمینیں کھٹر سرکار کھالی کروائے شکروبار کو کھولے میں نماز کا ویباد اب دیش کی سب سے بڑی عدالت میں ہے اور سب کی نگاہیں اب سپریم کورٹ پر ٹک گئی ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر